ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس مائسلف شانتنو گپتہ سینئر فیکلٹی کیمسٹری موشن ایڈوکیشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور بچوں میں ہوں ڈاکٹر شوبیت پٹیل سینئر فیکلٹی زولوجی موشن ایڈوکیشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور میں آپ سبھی بچوں کا سواگت کرتا ہوں موشن ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کے کیریئر گائیڈنس سیشن میں بچوں آج ہم ایسے ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک کو لے کے بہت سارے بچے کنفیوز رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو کالیج ملتے ملتے بھی نہیں مل پاتا آپ کو ہم بتانے والے ہیں آج پورا پروسس کے بارے میں کیا پروسس ہے کاؤنسلنگ اٹینڈ کرنے کا آپ کے کتنے مارکس ہیں اور آپ کو کون سا کالیج مل سکتا ہے آپ کو چوائس میں کون کون سے کالیجز بھرنے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں بچوں اور دھیان رکھئے گا ہماری ان چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے ہی ہم سے کم نمبر والے بچوں کو کالیج مل جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس چیز سے ونچت رہ جاتے ہیں تو بچوں اس چیز کے لیے بہت سٹیک جانکاری بہت سٹیک جانکاری آپ کو ہونا بہت جروری ہے تو بچوں ہم بات کرتے ہیں چلیے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ جو ہے اس کو کانڈکٹ کون کرتا ہے تو کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں بچوں تو ایم سی سی جو ہے وہ اس کاؤنسلنگ کو کانڈکٹ کر رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم سی سی کے پاس جو کاؤنسلنگ ہوگی وہاں پر آل انڈیا کوٹا 15% ہے ایم سی جپمر کے لیے اگر بات کریں تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں پر کوٹا جو ہے وہ ایم سی سی کے ترو فل ہو رہا ہے سینٹرل یونیورسٹی کی بات کریں تو سینٹرل یونیورسٹی میں 15% آل انڈیا کوٹا ہے اس کے بعد ہم اے ایم سی کی بات کریں تو جن لوگوں نے ریشٹیشن میں اس کے لیے بھرا ہوا ہے فارم فلنگ کے دوران وہی اس کاؤنسلنگ میں اس کے لیے الیجیبل ہوں گے بچوں اور آئی پی یونیورسٹی کی بات کریں تو 85% انسٹیٹیوشنل کوٹا ہے اور 15% بات کریں بچوں تو آل انڈیا کوٹا اور ڈیمڈ یونیورسٹی 100% جو ہے ایم سی سی کے اندر آ رہی ہیں بچوں الیجیبلیٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون الیجیبل ہے آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے بچوں پر دھیان رہے کہ آپ کا ہارڈ ورک خراب نہ ہو پائے آپ ایک ایک پوائنٹ کو دھیان سے دیکھیں کہ آپ کے پاس منیمم ریکوائیرڈ پرسنٹائل آپ کا ہونا چاہیے آپ کے پاس نیٹ کی کاؤنسلنگ کا پروپر ریجیسٹریشن ہونا جوری ہے اگر آپ نے ریجیسٹریشن نہیں کیا ہے تو پہلے آپ کو ریجیسٹریشن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ لاغ ان کر پائیں گے اور آپ کو پرٹیکولر چوائسز فل کرنی ہے وہ آگے جا کے ہم آپ کو ڈیٹیلز میں بتائیں گے جب سیٹ الارٹمنٹ ہوگا سنٹرل یونیورسٹیز کے اپنے خود کے رولز ہیں سب سے امپورڈنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے رولز جن کو آپ بھڑنے والے ہیں ان کے اپنے پرسنل جو رولز ہیں کیار کالیج میں تو بانڈ تھا ہم نے پہلے دیکھا نہیں اور بعد میں ہم پستا رہے تو پلیز سنٹرل مطلب ہر ایک انسٹیٹیوٹ کا اپنا رول رہتا ہے آپ کو اس کا دھیان رکھنا پڑے گا شو بھی سر آپ کو بتائیں گے اور بچوں اگر الیجیبیلیٹی کی بات کریں ہمیں ہاں پر تو دیکھیں الیجیبیلیٹی الیجیبیلیٹی کا پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ کی بھائی جب آپ جس سال آپ کاؤنسلنگ اٹینڈ کر رہے ہیں جس ایئر میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس ایئر کے 31 دسمبر تک آپ کی ایج 17 ایئرز کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کو بلکل نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو کیونکہ ایج کو لے کر بڑے کنفیوزنس ہوتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر 17 ایئر آف ایج کمپلیٹ ہونا چاہیے 31 دسمبر تک اور یہاں پر انڈیان سیٹیجن ان او سی آئی انٹینڈنگ ٹو پرسیو انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز انہ فورین میڈیکل اور ڈینٹل انسٹیٹیوٹ آلسو نیٹ ٹو کوالیفائی نیٹ مطلب نیٹ کو کوالیفائی کرنا سب ہی کے لیے جروری ہے اور نیٹ کے کوالیفائینگ مارکس کیا ہے اس کی چرچہ ہم آگے جاری رکھیں گے اور بچوں یہاں پر دیکھئے کینڈیڈیٹ مستہ پاش دن فیجکس کیمسٹری بائیلوجی ایڈ انگلیش انڈیویزوالی مطلب ہر سبجیکٹ میں انڈیویزوالی کینڈیڈیٹ کو پاس ہونا چاہیے اسکول اگزام کی اگر بات کریں تو اور سانتی ساتھ فپٹی پرسنٹ مارکس چاہیے آپ کو فیجکس کیمسٹری اور بائیلوجی میں آپ کو اس کاؤنسلنگ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کونسی ایوینٹس جو ہیں جو ہمارے پاس آنے والے ہیں اس سال ہمارے پاس جو کاؤنسلنگ ایوینٹس ہیں سب سے پہلے آپ کو ریسٹریشن کرنا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے بینا ریسٹریشن کے آپ لوگن نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ریسٹریشن کرنا پڑے گا ریکوارٹ پیمنٹ ہر ایک پرائیویٹ کالیج کا اور گورنمنٹ کالیج کا اپنا اپنا الگ پیمنٹ ڈیٹیل سے آپ کو دھیان رکھنی ہے اسی طرح آپ کو پیمنٹ کرنا ہے چوائس لوگنگ کرنی ہے آپ کو فرس راؤن کی موک راؤن بھی رہے گا موک راؤن میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کیا ہی میں نے گلت تو نہیں بھر دیا اس کے بات فرس راؤن کا آپ کے پاس ریسٹ آئے گا اگر آپ اس میں آپ کو من چاہا کالیج مل جاتا ہے تو آپ جا کے ریپورٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سیکنڈ کاؤنسلنگ کے لیے آپ ریسٹریشن کر سکتے ہیں دین سیکنڈ راؤن کے لیے آپ کو پیمنٹ دینا پڑے گا چوائس لوگنگ کرنی پڑے گی ریزلٹ آئے گا ریپورٹنگ ہوگی تو اس کو ہم ڈیٹیل میں اگر سمجھیں تو کیا ہوگا شوبیس سر ہمیں سمجھائیں گے تو بچو آل انڈیا کوٹا کے لیے جو کاؤنسلنگ ہوگی دیکھئے سب سے پہلے فرسٹ راؤن آف الارٹمنٹ پہلے تو آپ کو ریسٹریشن کروانا ہے اپنی چوائس کو فل کرنا ہے اس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں کیسے فل کرنی ہے اس کی جانکاری ہم آگے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چوائس کو لاک کرنا ہے کہ کون کون سے کالیج آپ لینا چاہتے ہیں اور بچو دھیان رکھے گا چوائس ہمیشہ اپنے مارکس کے ایکوڈنگ ہونی چاہیے اور یہاں پر دیکھئے فرسٹ رانڈ آف الارٹمنٹ جب چالو ہوگا تو سیٹ الارٹمنٹ اگر آپ کو سیٹ الارٹ ہو گئی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سیٹ الارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو کالیج میں جو ہے جو الارٹ کالیج ہے آپ کا اس میں آپ کو ریپورٹ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر مان لیجیے آپ سیکنڈ راؤنڈ آف کاؤنسلنگ کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تو وہاں پر ریپورٹ کر کے آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بچو اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ آٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سنتوشت نہیں ہیں اس کالیج سے تو آپ فری ایکزٹ لے سکتے ہیں without reporting to allotted کالیج مطلب آپ کو پھر allotted کالیج میں ریپورٹ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ آٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ یہاں پر allotted کرنا چاہتے ہیں تو راؤنڈ ٹو کے لیے آپ کو registration اور payment کرانا ہوگا only for allotted candidate مطلب اگر آپ کو فرسٹ راؤنڈ میں کالیج اللہ ہو گیا ہے اور پھر بھی آپ سیکنڈ راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں بچو تو پھر تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر پھر آپ کو payment کر کے پھر سے جو ہے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے registration کرانا ہوگا لیکن اگر کالیج اللہ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے eligible ہیں without any payment off fee تو بچو سیکنڈ راؤنڈ کے allotment میں اگر آپ کو seat مل جاتی ہے تو آپ report کریں کالیج میں اگر آپ کو seat مل جاتی ہے آپ allotted کالیج میں report کریں اور آپ کا admission process یہاں پہ complete ہو جاتا ہے make sure that آپ proper documents یہاں پہ submit کریں اس کے بعد اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ کی counselling میں آپ کو پھر بھی من چاہا کالیج نہیں ملتا ہے تو آپ کالیج سے exit کر سکتے ہیں آپ سیکنڈ راؤنڈ کی counselling سے exit کر سکتے ہیں اور آپ کی یہاں پہ counselling and ہو جاتی ہے آپ موک راؤنڈ میں آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو seat نہیں ملتی تو بھی آپ کی counselling جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ 15% all india counselling کا جو ہے session ختم ہو جاتا ہے fees آپ کو refund کر دی جائے گی unallocated seats are forwarded to state institutional quota of central university or central institute for the mock round تو unallocated seats automatically جو ہے آگے forward کر دی جائیں گی یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کی candidates who had registered for round 1 and did not get any seat allocated are not required to register again fresh new registration for round 2 only for those candidates who have not registered in round 1 with payment of fees یہ آپ کو دھیان اکھنا ہے پیارے بچوں شو بھی سر اب آپ کو سمجھائیں گے کی موپ آپ راؤنڈ میں کیا ہوگا اچھا بچوں یہاں پر دیکھئے کی candidate جو کی already join کر چکے ہیں admission لے چکے ہیں round 2 میں all india quota deemed or central university ems اور jip جس بھی college میں آپ نے admission لیا ہے will not be eligible to participate in موپ آپ راؤنڈ ان کو موپ آپ راؤنڈ میں participate کرنے کی eligibility نہیں ہے اگر آپ already join کر چکے ہیں تو لیکن لیکن اگر دیکھئے اگر آپ نے کوئی college join نہیں کیا ہے تو آپ موپ آپ راؤنڈ میں participate کر سکتے ہیں fresh registration with payment of registration fee for موپ آپ راؤنڈ for the following candidates مطلب کن کن candidate کو fresh registration کرانا ہے fresh registration پہلا those who registered in round 1 and exited availing free exit مطلب جنہوں نے round 1 میں register کر آیا تھا لیکن انہوں نے جو ہے free exit وہاں سے لے لیا تھا وہ eligible ہیں اس کے لئے وہ اپنا registration موپ آپ راؤنڈ کے لئے کرا سکتے ہیں دوسرا who registered in round 2 and exited with for feature of fee can register again with payment of fee مطلب جنہوں نے جو ہے round 2 میں register کر آیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے exit ہو گئے تھے وہ بھی جو ہیں payment of fee کر کے مطلب fee کا payment کر کے اور موپ آپ راؤنڈ کے لئے eligible ہیں اور final history vacancy round to be conducted by deemed central university aims jipmer there will be no fresh registration of candidate in final history vacancy round یہ line آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ final history vacancy round جو ہوتا ہے وہاں پر آپ کو deemed university conduct کرے گی اس کو central university aims jipmer یہ سب ہی اس کو conduct کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی fresh registration نہیں ہوگا مطلب جو registration پہلے کرایا ہے آپ نے وہی registration جو ہے یہاں پر applicable ہے اب بات کرتے ہیں بچوں registration کیسے ہوگا اس کا payment آپ کو کیسے کرنا ہے تو candidates کو پہلے بولا جائے گا کہ آپ online register کریں جو link آپ کا need کی counselling کی website پہ مل رہا ہے اس link پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ registration کریں اس میں آپ کو personal and academic details آپ کو ڈالنی ہے اور آپ کے پاس جو fee ہے جو آپ کو fee pay کرنی ہے وہ deemed universities کی آپ کی registration fee یہ ہے یہ non refundable ہوگی اگر آپ کے پاس aiq aims یا government یا bhu یا amu college یا afmc آ جائے تو آپ کو اتنی جو ہے آپ کی registration fees رہے گی security جو refundable ہوگا اس کے لیے 10,000 ہے اس کے لیے 2 lakh ہے آپ کو یہ دھیانک نہ ہے اور government کے لیے آپ کے پاس 20,000 جو ہے 2 lakh rupees جو ہے آپ کے پاس security fee جو ہے refundable آپ کے پاس آپ کو جمع کرنی ہوگی total آپ کو اتنا پیسہ respective college میں دینا پڑے گا یعنی گورنمنٹ یا ایمز یا جو آپ کے national universities ہیں ان میں آپ کو دینا پڑے گا 11,000 اور STSC OBC candidates کو دینا پڑے گا 55,000 روپے تو یہ آپ دھیان رکھیں بچوں تو چلیے آئیے سمجھتے ہیں ہم کی registration کیسے کرانا ہے اگر counseling کے registration کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو declaration of result کے بعد جو کی already result declare ہو چکا ہے اس کے بعد یہ process start ہوتی ہے اس process میں جو ہے 15% all india quota کی اگر counseling کی بات کریں تو 2 rounds میں یہ complete ہوتی ہے اس کے لیے جو registration کرانا ہے آپ کو کچھ اس طرح کا page open ہوگا جب آپ site پر جائیں گے registration کی تو کچھ اس طرح کا page آپ کے سامنے آئے گا جہاں پر آپ کو information ڈالنی ہے like role number application number candidate name date of worth mobile number email ID security pin اور باقی کی پھر اس کو آپ کو submit کرنا ہے اور یہاں پر دیکھئے بچوں after entering all the required information جب آپ اس کو پوری طرح سے fill کر دیں گے جب آپ اس کو پوری طرح سے fill کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا new role number and password will be generated a new role number and password آپ کے سامنے آئے گا use these credentials to register the need counselling آپ جو need counselling کے لیے جو credential جو آپ کے بعد میں آئیں جو رکھیں کہ آپ credentials آئے ہیں وہ کسی کے ساتھ آپ کو share نہیں کرنے کسی friend کے ساتھ آپ کو share نہیں کرنے تو آپ کے پاس اس طرح کا page آئے گا mccc website پر آپ کو اس میں role number جو generate ہوا ہے اور password جو generate ہوا ہے وہ submit کرنا ہے اور اس کے بعد آپ enter ماننا ہے اس کے بعد آپ نے جو registration کر کے جو details ڈالی ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے submit کریں گے registration ہوا registration ہونے کے بعد sign in ہوا sign in ہونے کے بعد اب آپ کے پاس موق round بھی ایک option رہے گا جس میں آپ موق round میں آپ seats allocate اپنے کر آج پھر آپ دیکھئے یہاں پر choice availability and locking کی بات کریں تو choice locking available for specific time period دیکھیں جو ہم بات ور بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی choice fill کرنی ہوگی وہ basically choice filling کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو specific time period دیا جائے جس کا آپ کودھیان رکھنا ہے اور اسی time period کے دوران آپ کو اپنی choices fill کرنی ہے click on choices available دیکھیں آپ کون کون سی وہاں پر choice available ہے اور وہاں پر آپ choices اور seat کی availability بھی دکھائی دے گی choices available left corner choices submitted right corner جو آپ کو وہاں پر page open ہوگا وہاں پر left corner پہ choices جو available ہوں وہاں پر دکھائی دے جائیں گے اور right corner پہ آپ دیکھیں گے کہ choice submit کا option وہاں پر آئے گا click on lock choices آپ کو lock کرنا ہے یہ چیز نہ بھولیں بچوں choice fill کرنے کے بعد lock کرنا اس کو consider کیا جاتا ہے اور سنات ہی ساتھ آپ کو print out بھی لینا ہے جس سے آپ پتا ہو کہ آپ نے کون کون سی choices fill کی تھی اور choices کیسے fill کرنی ہیں بچوں اس کے بارے میں detailed information ہم آپ کو آگے دینے والے تو جڑے رہی گا دھیان سے دیکھتے رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں mock counselling seat allotment تو یاد رکھیں بچوں بہت سارے بچے جو ہیں اس step کو miss کر دیتے ہیں skip کر دیتے ہیں یہ بہت important round ہے mock round جو ہے ایک طرح hypothetical round ہے اس میں آپ کی کوئی پہ بہت دھیان رکھ ہے next mock counselling جو ہے اس سے آپ کا refinement بہت اچھے سے ہوتا ہے کئی بار بچے کو لگتا ہے میں گلتی سے اگر یہ والا بھر دیتا اور lock نہیں کرتا تو مجھے بہت فائدہ ہوتا کیونکہ اس نے mock round میں پرسپیٹ نہیں کیا اس لئے اس means اور آپ نے جو بھی colleges بھرے تھے جو بھی آپ نے preferences دیئے تھے وہاں پر اس کے basis پر آپ کو allotted ہوتا ہے candidate are required to report their allotted college candidate کو پھر کیا کرنا allotted college میں جانا ہے وہاں کا documentation ہے وہاں کی جو formality ہیں ان documentation کو ان formality کو complete کرنا ہے جو time period آپ کو دیا جائے گا اس time period کے اندر فیلنگ with their seats will be allotted to next candidate اگر آپ سے کوئی چوک ہوتی ہے اس time limit کے اندر اپنی formality complete کرنے میں تو جو آپ کی seat ہے وہ آپ سے چھن جائے گی اور next candidate کو transfer ہو جائے گی اس بات کا دھیان رکھی گا اب بات آتی reporting to the allocated college جو بھی college آپ allocated ہوا ہے وہاں پہ آپ کو report کرنا ہے in the given time frame time frame میں ہی آپ allocated college جانا ہے admission formality like documentation آپ submit کرنا ہے اور first round کی counselling میں اگر آپ کو given date وہ college award ہو گیا ہے اور اگر آپ نہیں گئے تو ایسا مانا جائے گا کہ آپ اس college میں admission نہیں لینا چاہتے تو اس بات کا دھیان رکھیں given time پہ given date پہ آپ پہ 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 ریپورٹ to the allocated college candidates must submit their original copy of the required documents سے پہلے آتا ہے letter جو mcc آپ کو issue کر کے دیتی admit card exam کا جو nta issue کر کے دیتا ہے result یا rank letter جو nta آپ کو result کے بعد دیتا ہے date of birth certificate آپ کو submit کرنا ہے class 10 certificate آپ کو submit کرنا ہے class 10 plus 2 کا certificate class 10 plus 2 کی mark sheet آپ 8 photo آپ کو لینے ہے جیدہ بھی لے جائیں گے کوئی فرق پڑے گا نہیں تو photo آپ کو زیادہ لے جانے چاہیے allotment letter آپ کو online جو generate ہوا اس کا print out آپ کو لے جانا ہے آدھار یا driving license یا passport آپ کو لے جانا ہے STSC candidates کو ان certificates جرور لے جانے چاہیے disability اگر ہے تو disability certificate EWS category بھی آپ کو ساتھ میں لے جانا ہے بھائی چو بات کریں 2nd round of counselling کی یہاں پر eligible students کون کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ اپن اس کا brief دیکھ چکے ہیں 2nd round of counselling کے لے eligible جن کو 1st round میں کوئی seat allot نہیں ہوئی ہے وہ اس کے لیے eligible ہے ساتھ ہی ساتھ اگر registered candidates whose admission got cancelled due to change of category بھائی آپ نے کوئی category change کی ہے جس کی وجہ سے آپ admission کو امان ی قرار دیا گیا ہے 1st round میں وہ 2nd round of counselling کے لیے eligible ہے and candidates who have reported at کے لیے fill کیا تھا upgrade کیا تھا 2nd round of counselling کے لیے وہ bhi اس counselling کے لیے eligible ہے 2nd round کے لیے eligible ہے اگر ہم cut off کی بات کریں 2021 میں ہمارے پاس کیا کیا cut off رہے گا category cut off percentile cut off score اور number of candidates آپ اپنا cut off دھیان سے چیک کر آرہے ہیں یعنی اگر ہم بات کریں اگر اگر ہم بات کریں تو آپ cut off minimum اس score کے بیچ میں ہونا چاہیے اتنے candidates جو ہیں اس کو clear کر چکے ہیں similarly اگر obc st sc کا آپ دیکھیں تو آپ کا 40 percentile cut off ہے باقی جو ews category اس کا 50 percentile cut off تو آپ cut off score pass مانا جائے گا جو ki respective candidates ہیں بچو اب ہم بات کرتے ہیں جو ہماری طرف سے recommendation ہے اگر آپ کے marks اس range میں آئے ہیں تو ہمارے recommendation top 25 medical colleges کے ان کی list آپ کے سامنے ہیں بچو یہاں پر یہ ہمارے recommendation ہے کہ اگر آپ کے اور یہاں سے ہم نے آپ unreserved category s t اور s t کی rank بھی display ہے کہ کس rank پر آپ کو یہ colleges ملنے کی possibility ہے تو آپ اپنی rank کو دیکھ لیجئے کہ اس کے according آپ ان colleges کو اپنے preference میں رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ top 25 colleges میں سے اگر ہمیں college ملے تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لیے جروری ہے کہ آپ کی rank جو ہیں اس سے match کرنی چاہیے تو یہاں پر آپ colleges کی list دیکھئے اپنی rank دیکھئے اور اس کے حساب سے top کے colleges اپنے preference میں اپنی choice میں fill کیجئے ایمز کی اگر ہم بات کریں top جو ہمارے پاس colleges میں ایمز کا نام آتا ہے اگر ہم ایمز کی بات کریں تو closing rank last year جو ہے وہ ڈیلی کی اور آپ دیکھیں بھوونیشور کی آپ کی کس ریسپکٹیو میں دیکھیں تو کس college کو پہلے پرائیویٹی دی گئی ہے آپ دھیان رکھنا ہے کہ ایمز ڈیلی لینا چاہتے ہیں یا ایمز گوونیشور کی لینا چاہتے میری آپ سب سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے بچوں آپ college تو لے لیتے ایمز ماللو ایک student نے لیا ایمز بھوپال اب پرولم کیا ہوتی آپ ایمز بھوپال یہ آپ کے پاس ایمز 2020 باقی کی colleges کی closing ranks ہے بچوں یہاں پر state wise آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان کی اگر بات کریں تو mbbs کی cut 2020 میں کتنی رہی تھی اس سے آپ کو یہ آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس سال آپ کی رینک کیا ہے اور اس کے basis پر آپ کو کون سا کالیج جو ہے وہ الورٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر راجستان کے جو all india quota میں colleges ملیتے دھیان رکھیں state quota کی ہم بات نہیں کر رہے all india کی بات کر رہے تو all india میں unreserved category s c اور s t میں جو بھی آپ کے سامنے یہاں کون سی choices اپنی رنگ کے اقوارڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے بچوں یہاں پر ڈیلی کی cut off آپ کے سامنے کہ اگر آپ ڈیلی کے colleges میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کے سامنے یہ رنگ دی ہوئی ہے جس سے آپ کو چوائس filling میں بچوں بہت زیادہ مدد ملنے والی ہیں یہاں پر UP کے آپ colleges دیکھ سکتے ہیں UP کے colleges میں جو سیٹ اللہ ہوئی تھی آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے UP کے سارے colleges اور جس کے basis پر آپ اپنی choice fill کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے MBBS MP All India quota میں آپ کے پاس کس رنگ پہ کون سا college ملا ہے یہ آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں یہ آپ سلائٹ کے سنیپ شوٹ بھی لے سکتے سکرین شوٹ بھی لے سکتے تو آپ کو یاد رہے گا کہ جس رنگ پہ کون س college میں جیسے گجرات کی بات کریں تو کون س رنگ پہ کلوز ہوا تھا تھوڑا idea آپ کو دے سکتے ہیں یہ بہت important data ہے اگر آپ گجرات میں کسی کالج میں admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان لکھ پڑے گا similarly for bihar you can check it out bihar کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پتنا medical college کا ان reserve category میں یہ گیا ہے rank اور scst میں یہ گیا ہے مہار کے اگر اگر لینا چاہتے سیڈ جی ایس medical college یا MSM hospital بھی ہے اسی کا تو یہ top کے colleges میں آتا اس کی unreserved category میں rank کیا جاتی ہے مہار اس کے فضر باقی کے colleges کی rank آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو note ڈاؤن کر لینا چاہیے تو آپ کو کچھ points جو ہیں آپ کو بچوں دھیان رکھ نہیں کہ آپ college لیتے سمیں کیا important points جن کا آپ دھیان رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھ چاہیے کیا کہیں bond تو نہیں ہے college میں جانے پر کیا وہاں پہ آپ کو extra bond تو نہیں بھروایا جا رہا ہے تو یاد رکھیں آپ پہلے سے college میں جانے سے پہلے rules and regulations کا دھیان رکھیں وہاں پہ fee آپ کی کتنی لگنے والی ہیں آپ کی میس کی fee کتنی ہے یا آپ کے college کے hostel کی fee کتنی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا جنرل جو بچے ہوتے ہیں وہ old medical colleges کو prefer کرتے ہیں یہ بھی ایک important point ہے next distance آپ کا اپنے گھر سے وہاں distance کتنا ہے ساتھ میں ایک اور important بات میں بتانا چاہتا ہوں کی کیا اس college میں 50% پی جی کا کوٹا آولیبل ہے یا نہیں ہے اگر 50% کوٹا آولیبل ہے تو after mbbs آپ کو اس college میں پی جی کرنے میں بہت help ملنے والی ہے کئی بار بچے جو ہیں mbbs کے بعد پی جی کے لیے ایک اب بچوں یہاں پر دیکھئے اب ہی اپنے all india کوٹا کی بات کی اب میں state کوٹا کے اگر آپ state کی counselling attend کر رہے ہیں تو یہاں پر state کی counselling میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ state counselling کا cut off کس rank تک گیا ہے یہاں پر راجستان کے college کی list ہے جیسے کہ counselling کے لئے upgrade کرواتے ہیں تو state کی counselling میں آپ جو choice filling کریں گے اس سے آپ ان different category کی rank کو دیکھ کر آئیڈیا لگ جائے گا کہ کون کون سی rank colleges آپ fill کر سکتے ہیں اپنی rank سکور کے سکور تو آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان کے لئے کہ اگر آپ راجستان سے belong کرتے ہیں راجستان کے state counselling کے لئے eligible ہیں تو آپ کو کون سی rank یا کتنے marks ہیں اس کے according آپ کو اپنے colleges choice میں fill کرنے ہیں اور اسی طرح سے بچوں آپ ہریانہ کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ میں اگر آپ ہریانہ سے belong کرتے ہیں یا ہریانہ کا domicile ہے آپ کے پاس اور آپ ہریانہ کے colleges لینا چاہتے ہیں تو آپ کس رنگ پر closing رنگ وہاں کی کی رہی تھی آشت year کی اسی کے اردگیر colleges ملنے کی آپ possibility ہے یہاں پر دیکھ گجرات کے colleges آپ کے سامنے اور ان کی جو ہے cut off آپ کے سامنے کی last year کیا رہی تھی تو اس کے according آپ آپ اپنی choices fill کر سکتے ہیں اسی طرح سے بچوں دیکھئے ہاں پر west bengal کے colleges ان کی cut off state quota کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ نوٹ کر کے رکھ لیں سارا ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے چھتیس کر چھتیس کر کے ڈیفرنٹ colleges ان کی cut off بچوں بچوں اگر اگر ایم بی بی ایس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ فالوئنگ آپ کے پاس جو ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں یا پھر آپ موشن میں ہمارا نیا کورس چالو ہو رہے بچوں ابھی ابھی ہمارا ایک سٹار بی بی بنائیں اگر آپ کو من پسند کالج نہیں ملتا ہے تو آپ موشن جوائن کریں اور ہم آپ کو بچوں محنت کروا کے آپ بہت بڑی رنگ دلوائیں گے تاکہ آپ ایمز ڈیلی تک جا سکے تو ہر بچے کا اپنا خواب ہوتا ہے کہ میں ایمز ڈیلی میں پڑھوں تو ہم پر کرتے ہیں بچہ ایم بی بی ایم بی ایم میں جائے یہ آپ کے پاس ایم 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 باکس پہ آپ نیچے والے چیٹ باکس پہ لکھ سکتے ہیں یا موشن پہ فون کر سکتے ہیں موشن کا نمبر آپ موشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں www.motion.ac.in پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کی ہمارے نینے کوشس موشن کے کیا رہے ہیں یا آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ فون کر ہمارے ہاں پہ کانسلنگ سیل میں فون کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور بچوں امید کرتے ہیں کہ اس کانسلنگ گائیڈنس سیشن سے آپ کو یقیناً مدد ملے گی اور نشیط طور پر آپ ان چیجوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور اسی طرح کی جروری جانکاریا لے کر ہم آگے بھی آپ کے سامنے اوپستت ہوتے رہیں گے تو بچوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد شکریہ اور دھان رکھے بچوں یہاں پہ جو بیل آئیکن دیا ہوا ہے موشن کے یوٹیوب چینل پہ پرس کو پریس کرنا نہ بھولیں کیا پتہ آگے بھی ہمارے کچھ امپورٹنٹ جو ہیں امپورٹنٹ ڈسکشن یا امپورٹنٹ سیشن ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں تو اس بیل آئیکن کو آپ پریس کریں اور موشن کا جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ اسے لائک کریں تھانک لائک